چھٹا باب اور اس کی چھالیسویں اور سنتالیسویں آیات کی تلاوت ہم اپنے لئے سنیں گے خداون کے پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی چھالیسویں اور سنتالیسویں آیات کی تلاوت خداون کے کلام میں سے کی جائے گی پاک کلام میں یوں مرکوم ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداون خداون کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی ماند ہے خداون کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین سب بولیں ملکر آمین میرے عزیزو آج ہم اس وقت میں خداون کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ خداون کہنا اور اسے ماننا اس میں کتنا فرق ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے خداون کہنا اور اسے ماننا ان دونوں میں بڑا فرق ہے خداون کو خدا ابلیس بھی مانتا ہے لیکن وہ مان کر تبدیل نہیں ہوتا اور اکثر ہم بھی خداون 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 کہتے تو ہیں لیکن ہماری زندگی میں ہمارے کاموں سے ہرگز بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی خداون ہے اور جو لفظ یہاں پر خداون ہے انگریزی میں اسے ماسٹر کہا گیا ہے اور اس کا ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ تو وہ بنتا ہے مالک تو جب ہم کسی کو اپنا مالک کہتے ہیں اور مالک کہتے ہوئے ہم اسے مالک کہتے تو ہیں لیکن اسے اپنا مالک سمجھتے نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دھوک کر رہے ہیں ہم دکھاوا کر رہے ہیں اور آج کے اس دور میں بھی ہمیں ایسے بہت سارے نامی مسیح ملتے ہیں جن کے مو پر ہر وقت خداون خداون تو ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی جو لوگوں کو نظر آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور وہ زندگی جو ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی جو ان کے گھر میں ہوتی ہے وہ زندگی فرق ہوتی ہے اس آیت ان آیات کے پس منظر میں جب ہم خداون کے پاک الام کو دیکھتے ہیں تو بیالیسویں آیت سے پنتالیسویں آیت سے تالیسویں آیت بھی یہ لکھا ہے کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اب اچھا پھل لائے اور لکھا ہے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جیسا درخت ہے ویسا ہی اس کا پھل بھی ہوگا اگر ہم خداوند کہتے ہیں اور خداوند ہماری زندگیوں کا مالک ہے تو پھر ہماری زندگی کا پھل جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ واقعی خداوند ہماری زندگی کا مالک ہے یا نہیں اور مختصرا اگر ہم اسے کہیں کہ جو کچھ انسان اندر ہوگا وہ باہر سے نظر آئے گا اکثر دعا کرنے والے لوگ جن کی دعا شاید بڑی خوبصورت اور ان کے الفاظ پورتاثیر ہوتے ہیں ان کی زندگیاں اچھی نہیں ہوتی وہ جو دعا میں بار بار خداوند خداوند کہتے ہیں جب خداوند پر بروسہ کرنے کی بات آتی ہے جب خداوند پر ایمان لانے کی بات آتی ہے تو ان کی زندگیاں کھوکلی نظر آتی ہیں اگر ہم دل میں اسے خدا مانتے ہیں اور ہماری زندگی میں وہ ہمارا خدا نہیں یا لوگوں کو ایسا نظر نہیں آتا ہم کہتے ہیں جی میں مسیحی ہوں میں مسیحی گھر میں پیدا ہوا لیکن لوگوں کو ہماری زندگی کو دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مسیحی ہے یا اس کا مالک کوئی زندہ خدا ہے تو پھر ہمارے کال اور فیل میں تضاد پایا جاتا ہے یعنی ہم اسے دل سے نہیں مان رہے یہ صرف دکھاوا ہے اور میرے جیزو ایسا کردار جو خداوند کے کلام کلام کے مطابق نہیں وہ ایک ڈھونگ اور ایک دکھاوے کا کردار ہے اور مسیحی زندگی کسی کردار کو نبھانے کا نام نہیں کہ چرچ میں آئے تو بڑا خداوند کا نام چرچ میں آئے تو بڑا دعا کرنے والا ذہن یا موڑ بنا لیا اور جب چرچ سے باہر گئے تو ہماری زندگی کسی اور طرف چل پڑتی ہے اور یہ ایک دکھاوا ہے اور خداوند یسوسی کہتے ہیں کہ جب تم میرے کہنے پر کیا نہیں کرتے عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو لفظ خداوند کا مطلب یہاں پر مالک ہے کیسے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں یہ ایک سوال ہے بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ایسا کر نہیں پاتے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو چرچ میں ہے ہماری زندگی جو روحانی ہے وہ زندگی زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے دنیا میں بھی ہم ایسے ہوں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے خداوند یسو مسیح اس بات کے لئے اگلی آیت کے اندر جواب فرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے پاس آتا جو کوئی کیا کرتا میرے پاس آتا جو کوئی یسو کے پاس آتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے اور ہر وقت اس کی زندگی میں خداوند اہمیت رکھتا ہے اور اس کی زندگی دکھاوے کی یا ڈھونگ کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ اس کی زندگی چرچ میں بھی وہی اور خداوند کے گھر سے باہر دنیا میں بھی وہی ہوتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو خداوند کے پاس آتے ہیں مسیح نے کہا جو کوئی کیا کرتا ہے میرے پاس آتا ہے جو کوئی کیا کرتا ہے میرے پاس آتا ہے کسی کے پاس جانا یہ ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے تو وہ انسان بن کر جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا اور لکہ کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال یہ باپ کی محبت ہے اس نے صرف انسان کے ساتھ اپنی شریعت کو ہی نہیں بانٹا اپنی شریعت ہی نہیں دی نبیوں کے وسیلے سے اپنے احکام نہیں دیئے بلکہ جب وقت پورا ہوا تو وہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا اور کسی کے پاس آنا یہ ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے اکثر ہم خداون سے بہت کچھ پانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کے پاس آتے نہیں جب ہم کسی کے پاس آتے ہیں اور خاص طور پر خداون کے پاس آتے ہیں اس کے قدموں میں جھگتے ہیں تو یہ ہماری محبت کا اظہار کرتا ہے خداون کے پاکلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداون یسوس مسیح نے جب وہ گنسرت کی جھیل پر موجود تھے ابھی ہم نے آج حوالہ بھی پڑا مقدس لوکہ کی انجیل اس کے پانچوے باب میں سے تو کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس لوکہ کی انجیل اس کے پانچوے باب میں کہ جب بھیڑ اس پر گیڑی پڑتی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھی لیکن پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دو رہے تھے مسیح یسو نے اپنے شاگردوں کو چننے کے لیے ان کے پاس جانا گوارہ کیا لیکن یہاں پر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداونی یسو مسیح نے کلام سنایا کلام سنانا مسیح یسو کی ایک ذمہ داری تھی جو اسے باب کی طرف سے ملی تھی لیکن اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو اپنے کام کو درست انداز میں کر رہے ہیں لیکن بے دل ہیں خداونی یسو مسیح ان کے پاس گئے ایک وہ وقت تھا جب یسو مسیح نے ان کے پاس جانا تھا اور کلام میں لکھا کہ وہ اپنے جال دھو رہے تھے مسیح یسو نے کہا کہ کنارے سے ہٹا کر کشتی کو وہ پانی میں لے چلے تاکہ مسیح یسو کشتی پر کھڑا ہو کر انہیں لوگوں کو تعلیم دے سکے جو جیل کے کنارے کھڑے ہیں کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی جب یسو مسیح نے کلام سنا لیا تو اس نے کہا کہ اپنے جال پانی میں ڈالو انہوں نے کہا ہم نے ساری رات بڑی محنت کی ہے اب دیکھیں یسو مسیح ان کے پاس آئے ہیں یسو مسیح انہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے جال پانی میں ڈالو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات بھر بڑی محنت کی ہے لیکن مچھلیاں نہیں پکڑی یسو مسیح نے انہیں کہا ہم تیرے کہنے پر جال ڈالتے ہیں جب جال ڈالا گیا یسو مسیح کو انہوں نے مان لیا اس کے کہنے پر عمل کر لیا تو کلام مقدس میں لگا ہے کہ ان کے جال مچھلیوں سے بھر گئے لکھا ہے وہ بڑا غال گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو بلایا کہ آ کر وہ ان کی مدد کریں اور انہوں نے یہاں تک کشتیاں جو ہیں وہ مچھلیوں سے بھر لی کہ وہ ڈوبنے لگیں اب یہ وقت ہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بڑے کام کو دیکھا ہے تو کلام میں لگا ہے کہ شماؤن پترس یہ دیکھ کر یسو کے پاؤں میں گرا وہ یسو مسیح کے پاس آیا یسو مسیح یہی بات اس آیت میں ترتالیسویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے جو کوئی کیا کرتا ہے میرے پاس آتا ہے اور شماؤن پترس نے جسے ہم پترس رسول کلام مقدس میں کہتے اور اس کو اس نام سے جانتے ہیں قائفہ بھی اسے کہا گیا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ یسو کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداون میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہگار ہوں وہ یسو مسیح کے پاس خود آیا اور اس کے قدموں میں گرا یہ اسے حقیقی مالک مانے کا ایک اہم نشان ہے جسے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں سر انجام نہیں دیتے کرسپس منانا نئے سال کی عبادت میں آنا حدیعہ دینا چرچ کو حدیعہ دینا پادی صاحب کی بڑی مدد کرنا یہ سب کچھ بے شک ہماری زندگی سے ظاہر کرتا ہے کہ ہم خداون کیلئے کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی زندگی خداون کو دی کیا ہم اس کے پاس آئے یا نہیں پترس نے کہا میرے پاس سے چلا جا میں گناہگار ہوں تو جو میرے پاس آیا ہے میں تیرے قدموں میں جھکتا ہوں سجدہ کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں جو کہ یسو کے پاس آتا ہے اور اسے اپنا مالک مال لیتا ہے وہ اسے بدل دیتا اسے تبدیل کر دیتا ہے یسو مسیح نے اسے کہا خوف نہ کر پہلے تو تو ماہی گیر تھا مچھلیاں پکڑتا تھا لیکن چونکہ تو نے مجھے اپنا مالک مان لیا تو نے مجھے اپنا خداوند مان لیا ہے تو اب سے تیرا کام تبدیل ہو گیا ہے اب سے تو مچھلیاں نہیں بلکہ آدمی کو پکڑے گا اور چھٹے چھٹے باپ کے اندر بھی اس کی تیتالیسی آیت میں لکھا ہے مسیح یسو کہتے ہیں کہ جب تم عمل نہیں کرتے تو خداوند خداوند کیوں کہتے ہو شاید پترس بھی کلام میں دوسرے لوگ بھی ساتھ مدرج ہیں ہمیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے زبطی کے بیٹے یعقوب یہنہ یہ لوگ بھی ساتھ موجود تھے اور یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا یہ بڑا گروپ تھا جو مچھلیاں پکڑا کرتا تھا کوئی اکیلہ آدمی تو مچھلی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ کشتی کو چلانا بھی ضروری ہے جال پھینکنا انہیں کھینچنا لیکن ایک آدمی آیا اور اس نے خداوند یسو مسیح کا اقرار کی اور کہا کہ میں گناہ گار ہوں یہ بات یہ آیت اور یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف مسیح گھر میں پیدا ہو جانا اور یہ کہنا کہ میرے نام کے ساتھ مسیح لگا ہے وہ ضروری نہیں بلکہ کلام کی مطابق ہمیں اس کے پاس آنا بھی ضروری ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے کیا کہا مسیح یسو نے جو کوئی کیا کرتا ہے میرے پاس آتا ہے پترس نے یسو مسیح کا اقرار کیا اور وہ یسو مسیح کے پاس آیا اور پھر یسو مسیح نے کیسی بڑی برکت دی کہ وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ جو حقیر لوگ تھے یسو مسیح نے اتنی بڑی برکت دی کہ ان کا نام سنہری حروف میں مسیح تاریخ میں لکھا گیا ہے پترس رسول کی لکھتے ہیں اور اس کی تحرینیں خداوند کے کلام میں ملتی ہیں ہمیں خداوند کے کلام میں پترس رسول کی بڑی گواہی ملتی ہے جو اس نے ایمال کی کتاب میں دی اور ایسا کیوں ہوا کیونکہ وہ یسو کے پاس آیا مسیح یسو نے کہا جو کوئی میرے پاس آتا ہے جو کوئی آتا ہے اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خداوند کو مانتا ہے گھر میں جو سو رہے ہیں جو اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند کو نہیں مان رہے ہیں ان کا یقین نہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی اگر ہم خداوند کے پاس آئیں گے دوسری بات جو مسیح یسو نے کہی کہ کون لوگ ہیں جو خداوند کہتے ہیں اور وہ مانتے بھی ہیں دوسری بات خداوند کے کلام میں لکھی ہے لکھا ہے اور میری باتیں سنتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی باتیں سنتا ہے جو کوئی خداوند کی باتیں سنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند کو اپنا خدا مانتا ہے اور کرامیم قدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے یہ نہیں لکھا کہ ایمان کلام سنانے سے پیدا ہوتا ہے میں خداوند تک خادم ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے میں خود خداوند کے کلام کو پیش کرتا ہوں لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خداوند کے دوسرے خادمین جو خوبصورتی کے ساتھ خدا ان کے کلام کو پیش کرتے ہیں ان کے پیغامات کو مختلف ذرائع پر ریڈیو پر یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر سنتا ہوں کیونکہ سننا جو ہے یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں میں نے ببت اسماع لے لیا میں نے پاک شراکت لے لی اب میں چرچ میں آؤں یا نہ آؤں خدا ان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کے کلام کو سنیں ہم کیا کریں اس کے کلام کو اور سننا کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے یہ نہیں کہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاست یا اور چیزوں کو سنتے رہیں اچھی بات ہے دنیا سے باخبر رہنا لیکن دنیا سے باخبر رہنے سے زیادہ ہمیں خدا کے کلام سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے کسی بھی شخص کو جب کسی کامپنی میں کسی فرم میں جاب دی جاتی ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے سب سے والی بات اسے بتائی جاتی ہے کہ آپ نے ہر آرڈر کو فالو کرنا ہے ہم ایک چر سیٹ اپ میں ہیں چر سسٹم میں ہیں تو ایک خادم ہوتے ہوئے میں لیے ضروری ہے کہ میں تمام چیزیں جو خدا ان کے کلام کی مطابق ہیں اسے کلیسیہ میں رائج کروں اگر میں ان باتوں کو کلیسیہ میں رائج نہیں کرتا دعا کیسے کرنی ہے کلام جب سنایا جانا ہے تو اس وقت عبادتی محول کیسا ہونا چاہیے پرسش میں کون سے گیت گانے چاہیے علمِ الہیات کی جو بنیادیں ہیں ان کو چرچ میں اہمیت ہونی چاہیے اگر ایک خادم ہوتے میں میں ایسا نہیں کرتا تو کلیسیہ بھی ایسے نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خادم کلام کو نہیں سن رہا اگر وہ خدا کے کلام کو سنتا نہیں اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کلیسیہ کو بھی سکا نہیں سکتا جب کسی آدمی کو کسی کامپنی میں کسی فرم میں جاب دی جاتی ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے آرڈرز کو فالو کرنا ہوگا وہ حکم جو اسے دیا جاتا ہے وہ اسے ماننا پڑے گا سب کچھ برداشت کر لیا جاتا ہے لیکن جو شخص آرڈرز کو فالو نہیں کرتا خاص طور پر یہ ٹرم ہمیں آرمی میں فال بھی ملتی ہے کہ آرڈرز کو فالو کیا جائے اگر کہا جا رہا ہے کہ بانی میں گز جائیں اس کا مطلب ہے کہ جانا ہے اگر کہا جا رہا ہے کہ برف میں آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے تو وہاں پر جانا ہے اور جو کوئی کسی دنیا میں رہتے ہوئے کسی سسٹم یا انتظام کے تابع ہوتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا میں اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے ایک اچھا شخص گردانہ جاتا ہے اور کلام کے مطابق بھی اگر ہم اپنی زندگی میں اسے خداوند کہتے ہیں لیکن جو کچھ اس کے کلام میں لکھا ہے جو کچھ اس کے کلام میں ہمیں حکم دیے جاتے ہیں جو کچھ ہم کلام میں سے سنتے ہیں اگر ہم ان کو نہیں مانتے اگر ہم ان باتوں کو نہیں سنتے تو اس کا مطابق یہ ہے کہ ہم زبان سے خداوند کہتے ہیں دل ہمارا خداوند کے ساتھ نہیں ہے اور کلام امکنس بھی نہیں کہا ہے کہ جو کوئی کلام جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سنتا ہے وہی اقرار کرتا ہے کہ وہ خداوند ہے وہ خداوند کو اپنا مالک وہی مانتا ہے جو نہ صرف آتا ہے بلکہ سنتا بھی ہے خداوند کے کلام میں ہمیں ایک بادشاہ کا ذکر ملتا ہے اور وہ بادشاہ ساؤل بادشاہ تھا اور سیمل اس کے دور میں قاضی تھا اور وہ نبی بھی تھا اور خداوند اس وقت نبیوں کے ذریعے سے قوم سے کلام کرتا تھا تو سیمل نبی کو خداوند نے کہا کہ ساؤل کو جا کر کہہ کہ امالیک جو ایک قوم تھی امالیکی امالیک کو جا کر نیست و نابود کر رہا سب کچھ ان کا ختم کر رہا لیکن ساؤل نے ایسا نہیں کیا وہ مانتا تو تھا ہے بھی اسرائیلی قوم میں سے تھا بنی امین کے قبیلے میں سے تھا چناؤ بھی خداوند کا تھا لیکن اس نے اس بات کو نہیں سنا اور کیوں نہیں سنا کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ اس نے اس بات کو مانا نہیں کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب امالیک پر حملہ کرنے کیلئے گیا تو وہ بادشاہ کچھ زندہ ساتھ لے آیا اچھے اچھے موٹے جانور ساتھ لے آیا اور جب سیمال لبی اس کے پاس آیا صبح تو اس نے آوازیں سنی کہ جانور ہنہنا رہے اور بنبنا رہے ہیں اس نے آ کر پوچھا بادشاہ سے کہ یہ کیسی آوازیں ہیں اس نے کہا میں ان جانوروں کو بچاہ لائیا ہوں اور یہ اس لیے لائیا ہوں تاکہ خداوند کیلئے قربانی کروں تاکہ خداوند کیلئے قربانی ہو سکے تو بڑی خوبصورت آیت ہے جو خداوند کے قرب میں ہمیں سیمال لبی کی کتاب میں ملتی ہے اور وہ بات خداوند کی بندہ سیمال لبی نے خدا روالکدس کی ادایت سے کہی کہ حکم مانا مینڈوں کی چربی چڑھانے سے بہتر ہے اور ماننا اور سننا یہ بہتر ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک اور ہمارا خدا ہے خداوند کے قرب کے اندر جن زندگیوں نے خداوند کے احکام نہیں سنے یعنی ان کو نہیں مانا خداوند نے انہیں ترک کر دیا اور سعول بادشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وہ سعول جسے اس کے قد کے باعث وہ سعول جسے اس کی جسامت کے باعث لوگوں نے چنا تھا خداوند نے اس سے ترک کر دیا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے خداوند کو خداوند کہا تو لیکن اس کی سنی نہیں کلام میں لکھا ہے کہ سیمال لبی نے اسے کہا کیونکہ تُو نے خدا کے حکم کو نہ مانا اس لئے خدا نے بھی تجھ کو ترک کر دیا کہ تُو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور میرے عزیزو خداوند کہنا اور اس کی سننا اور اس کو ماننا یہ دونوں مختلف باتیں ہیں بہت سے لوگ اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں شاید جو خداوند خداوند کہتے تو ہیں لیکن اس کے پاس نہیں آتے اس کی سنتے نہیں اور اس پر تیسری بات جو ہم دیکھیں گے کہ اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ان تمام عوامل کو اپنانا یعنی خداوند کے پاس آنا اور اس کے ساتھ اس کی سننا یہ ضروری ہے لیکن سن کر عمل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے اور ان تمام عوامل کو جب ہم اپنی روز مرہ زندگی میں اپناتے ہیں میں روحانی پہلو میں رہتوے بات کر رہا ہوں یعنی خداوند کے پاس آتے اس کے کلام کو سنتے اور سن کر اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر میری عزیزو ہماری زندگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند ہی ہمارا مالک ہے خداوند ہماری زندگیوں کا سنبھالنے والا ہے اور خداوند یسو مسیح نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کوئی میرے پاس آتا میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتا آتا ہوں کہ وہ کس کی ماند ہے اور مسیح یسو نے ان باتوں کو واضح کرنے کے لیے ان کی وضاحت کرتے ہوئے دو لوگوں کی مثال بیان کی ایک عقل مند شخص اور ایک بے وکوف شخص اور ہم بچپن سے سنڈی سکول سے سنڈی سکول میں اس کیت کو گاتے ہیں چٹان پہ عقل مند نے بنایا اپنا گھر اور ریت پر بے وکوف نے بنایا اپنا گھر وہ شخص جو خداوند خداوند تو کہتا ہے لیکن اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا کلام میں یہ لکھا ہے مسیح یسو نے کہا کہ وہ اس شخص کی ماند ہے جس نے اپنا گھر بنایا لیکن اس کی بنیاد گہری نہیں کھو دی اور اس نے ریت کی اوپر انٹوں کو رکھا اور ہوا چلی اور وہ گھر برباد ہو گیا جو شخص خداوند کے پاس آتا اس کی باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے مسیح یسو نے کہا کہ وہ عقل مند شخص کی ماند ہے جس نے جب اپنے گھر کی بنیاد رکھی تو گہری کھوڑ کر رکھی جب طوفان آئے جب آندھی آئی تو وہ گھر برباد نہ ہوا بلکہ قائم رہا اور اسی طرح ہماری زندگیاں بھی ہیں ہماری ایماندار زندگیاں بھی ایسی ہیں ہم عبادات میں جاتے ہیں ہم ٹیلیویزن پر بہت سے بڑے کاموں کو اپنی گلی محلے میں رشتہ داروں میں بڑے موزات کو دیکھتے اور بدل جاتے ہیں لیکن چونکہ محفوق الفطرت کاموں کو دیکھا ہوتا ہے اور جیسے جیسے ان کا پریشر دماغ سے اتر جاتا ہے ہم خداون سے دور ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے کلام کو سن کر اس کی سچائیوں کو جان کر اس کے پاس آئے ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے حالات طوفان اور آندھیاں ہمیں خداون سے دور کر دیں مقدس یعقوب کا امخاطر اس کا پہلا باب اور اس کی بائیسویں آیت سے چوبیسویں آیت خداون کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداون کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے مقدس یعقوب کا امخاطر اس کا پہلا باب اس کی بائیسویں آیت سے چوبیسویں آیت پر لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو کلام پر کیا کرنے والے بنے عمل کرنے والے بنو نامحس سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ جو کوئی کلام کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی باند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراں بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام کو سنتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ ایسا شخص ہے جس نے پدا چلا میری زندگی میں میرے چہرے پر یہ غلط کچھ چیز لگی ہے مجھے اپنے آپ کو ساف کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب وہ بھول جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر اس بے وکوف شخص کی ماند بنتے ہیں جس نے ریت پر گھر بنایا پتہ بھی تھا ریت تو سرک جائے گی ریت کی اوپر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی بنیاد کو رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اسے گہرا کھودا جائے اور وہ ایماندار جن کے ایمان کی بنیاد خدا کے کلام پر نہیں بلکہ دنیاوی چیزوں پر آنکھوں دیکھی چیزوں پر ہے وہ بنیادیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو اپنے موز سے خداوند خداوند بار بار کہتے ہیں تھوڑی سی بیماری تھوڑی سی پریشانی حالات کی سنگینیاں اور مسائل ان کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ایمان تو اصل میں ہوتا ہی نہیں یہ تو وقت کی کوئی ایسی لہر ہوتی ہے جس میں ہم بیہ کر کسی چیز کو مان لیتے ہیں اگر ایمان ہو تو پھر ایمان ایوب جیسا ہو جس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں ایمان ہو تو ابراہام جیسا ہو جس کا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے ایک لوٹا بیٹا ہے جو بڑی دیر کے بعد ملا ہے وہ صحیح قربان کا نکلی چل پڑا یہ ایمان ہے اور یہ خداوند کو خداوند ماننا ہے خداوند یسو نسی نے کہا مقدس لکہ کے انجیل اور اس کے چھٹے باب کی اس کی چھالیسویں آیت میں جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے یہ کہاں پر کہنے کی باتیں جو یسو نے کہی جو خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے یہ سب کچھ ہمیں خداوند کے کلام میں ملتی ہیں جب ہم اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو پھر یہ سمسی یہ کہتے ہیں کہ کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر خداوند نہ مانے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کتابیں ہم اپنی مرضی کو پورا کر رہے ہیں خداوند جو ہمارا مالک ہے اور ہم اسے مالک کہتے ہیں ہم اس کو مالک مان نہیں رہے تو پھر یہ سب کچھ کہنا بے فائدہ ہے وہ زندگیاں جو ایسا کر رہی ہیں میرے عزیزو آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے پاس آئیں اس کی سنیں اور اس کے کلام پر عمل کریں یہ آپ کی زندگی میں آپ کی ایمان کی بنیاد کو اور زیادہ گہرہ کرے گا حالات کی سنگینیاں وقت کے طفان اور ہواوں کے تھپیڑے آپ کے ایمان کو کمی بھی کمزور نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس کے پاس آئے آپ نے اس کے کلام کو سنا اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں اور آپ باب برکت ہیں اگر زندگی میں یہ کمی ہے کہ آپ خداوند کے پاس آ نہیں پاتے آپ اس کے کلام کو سننے ہی پاتے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج اس کلام کو جب آپ نے سنا تو اپنے آپ کو تبدیل کریں وہ جو کلام کو نہیں سنتے نہ صرف دنیا بلکہ خداوند بھی انہیں ترک کر دیتا ہے اور وہ جو کلام کو سنتے ہیں دنیا بھی انہیں عزت دیتی اور خداوند بھی انہیں یہ کہتا ہے کہ آؤ اس مراز کو حاصل کرو خداوند بھی یہ توفیق بخشے کہ ہم کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ٹھہریں تاکہ ہم اکل مند ہوں نہ کہ بے وکوف بنیں خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں بہت زیادہ برکت بخشے آمین